بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید قرآن باس نقوی نائن جن سیلنگ کی طرف سے اپنی اسی روایات کو برقرار رکھتے ہو کہ قرآن پاکی اس آیت کہ قل خات و برخانو کم ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو بات دلیل کے ساتھ کیا کرو ہر دعویٰ دلیل کا محتاج ہوتا ہے ہمارے ہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ تہمات میں سے ہیں جن کو ہم نے اپنی بہت ساری چیزوں کے اندر سمجھ لیا ہے کہ نہیں یہی چیز جو ہے وہ ایکوریٹ ہے اور اسی طریقے سے ہے کچھ بزرگوں کی کہاوتیں ہیں کچھ لوگوں کے فورز ہیں اب وہ اتنے زیادہ عادی ہو چکے ہم ان چیزوں کے کہ ہم یہ سمجھ جائیں کہ یہ چیزیں بالکل ایسے ہی ہیں جیسے تھیں مثال کے طور پر آج کل جو ہے ایک بہت ٹرنٹ چلتا ہے ہاتھ دکھانے کا یعنی کہ ہاتھ دکھائے جائیں اور ہم پوچھا جائیں ہماری قسمت میں کیا تو یہ جو قسمت ہے نا اس قسمت کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب قسمتیں بدل جاتی ہیں تقدیریں بدل جاتی ہیں یہ ہے وہ ہے فلان چیز سے فلان چیز سے تو میں آپ کے ایک بات بتا دوں یہ جو ہاتھوں کی لکیلیں ہیں نا سب سے پہلے میں ان کے بارے میں آپ کو بات بتا دوں اس سے پہلے میں آپ کو قسمت کے بارے میں بتا دوں کہ قسمت کے اوپر میرا بڑا وسیع میں نے اس کے اوپر میں نے تجربہ کیا اور میں قسمت کو پڑھتا رہا اور سیکھتا رہا کہ قسمت ہے کیا چیز اور قسمت کیا چیز ہے اور مقدر کیا چیز ہے تو ہم نے اس کو جب دیکھا کہ مقدر کیا چیز ہے اور قسمت کیا چیز ہے تو پہلے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں مقدر بھی وہی چیز ہے کسمت بھی وہی چیز ہے جبکہ ایک حدیث نے ان دونوں کا جو ہے وہ نکھیڑا گرگر رکھ دیا ایک روایت میں مولانی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو مقدر مانگو عقل نہ مانگو کیونکہ میں نے بڑے بڑے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر جھکتے دیکھا تو جو مقدر کے در پر جھک جاتے ہیں وہ عقل جھکا دیتی ہے اس کو تو اس کے اندر جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ یہ مقدر کیا چیز ہے اور قسمت کیا تو قسمت کے لیے یہ ہے کہ عقل نہیں مانگی گئی مقدر مانگا گیا بچیوں کے لیے ہمیشہ مقدر کی دعا کی جاتی ہے کہ مولا بیٹا تیرے مقدر نیک رکھیں قسمت نیک نہ رکھیں قسمت کے بارے میں جو روایت ہے وہ مولانی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کی عقل ہی اس کی قسمت ہے کیونکہ ہم جتنے فیصلے کرتے ہیں وہ اپنی عقل سے کرتے ہیں اچھا کریں برا کریں تو اگر ہم اچھے فیصلے کرتے ہیں تو ان کا بینفٹس پاتے ہیں اگر ہم جلد بازی میں برے فیصلے کرتے ہیں تو ان کا لاؤس پاتے ہیں پرولم یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی جلے شانو فرماتا ہے کہ جتنا بینفٹس ہیں جتنے بھی بینفٹس ہیں وہ میری طرف سے تمہیں عطا کیے گئے ہیں اور جتنے لاؤسز ہیں وہ تمہاری اپنی عقل کی وجہ سے ہیں تمہارے اپنے کردودوں کی وجہ سے ہیں جبکہ ہم اپنی تمام نقصانات کو ہم ڈال دیتے ہیں ہم اللہ کے اوپر اوہ جی قسمت میں ایسا لکھا تھا ایسا نہیں ہے غلطیاں آپ نے کی ہیں غلطیاں آپ نے کی ہیں اور ڈال آپ اللہ بے رہے ہیں اور بھائی اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں اور اس کے اوپر توبہ کریں استغفار کریں اور سارا کچھ قسمت پر نہ ڈال دیں انسان کی اکل اس کی قسمت ہے جس کو اچھائی اور برائی کی طرف لے جاتی ہے اور وہی اکل سے جو آپ فیصلے کرتے ہیں وہی آپ کے کاندوں پر بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین لکھ لیتے ہیں نوٹ فرما لیتے ہیں اور اسی کا حساب کتاب آپ سے بروزہ میشر لیا جائے گا تو بندہ خدا قسمت کے بارے میں جاننا ہی ہے کیا آپ کی محنت آپ کی اکل آپ کا مقدر مل کر آپ کی زندگی کو سماغتیں ٹھیک ہے آپ کے اچھے فیصلے بہترین فیصلے آپ کو اچھائی کی طرف لے جاتے ہیں اب لوگ ہاتھوں کی لکیروں کو تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ ہاتھوں کی لکیر یہ جناب یہ اکل کی لکیر ہے یہ دل کی لکیر ہے یہ زندگی کی لکیر ہے یہاں آپ کا رزق لکھا ہوتا ہے یہ ابھار فلاں 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 ہیں یہ ابھار ہمائیں جو مشتری زخل اتاروس کے ابھار ہیں یہاں پر تل ہو تو کیا ہوتا ہے یہاں پر فلاں دینگ یہ دس ان ڈیٹ کیروں نے پامیسٹری ایزاد کی اور اس بنا پر اس نے یہ اندازہ لگا کہ سو بندوں کی لینیں چیک کی اور سو بندوں کی لینیں چیک کرنے کے بعد جن میں یہ لین ہو تو وہ ویسے ہوتے ہیں جن میں یہ لین یہ آتا تو وہ ویسے ہوتے ہیں یہ اس کا ایک اندازہ تھا ٹھیک ہے اب اگر ہم اسی چیز کو دیکھیں کہ کیا یہ ہاتھ کا علم کیا اللہ تعالی جلے شانوں نے کسی نبیوں کے ذریعے دیا کیونکہ کائنات میں جتنے بھی علوم ہیں وہ اللہ جلے شان کی طرف سے ہیں اور نبیوں کی وساست سے ہم تک پہنچے ہیں مشاہدات کے علم بھی ایک بڑا علم ہے اب یہ اگر آپ ذرا سا ہاتھ پر غور کریں تو اگر آپ ہاتھ کے اوپر ذرا سا غور کریں ٹھیک ہے اور یہ کہا گیا کہ انسان کا مقدر اس کے ہاتھوں میں چھپا بیٹھا ہے تو انسان نے وہ مقدر جو تھا اپنے ہاتھوں میں تلاش کرنا شروع کیا کچھ نے لکیروں میں تلاش کرنا شروع کر دیا اور کچھ نے محنت میں تلاش کرنا شروع کر دیا اب اگر اپنے ہاتھ کا مقدر آپ میرے نظریہ سے جاننا جائیں گے تو میرا نظریہ یہ ہے کہ اگر آپ ذرا سا اپنے ہاتھ کو غور کریں تو آپ کو ہاتھ میں پانچ انگلیاں نظر آئیں گی یہ پانچ انگلیاں تاملس نشان دہی ہیں پجتن پاک کی اگر آپ ان میں پوریں گننے بیٹھیں گے تو ہر انگلی میں تین جو ہیں وہ جوڑ ہیں اور انگوٹھے میں دو جوڑ ہیں یہ چودہ بنتے ہیں تو یہ چودہ معصومی اور اگر آپ ہاتھ کے اس ہاتھ پر غور کریں تو اس ہاتھ پر اگر آپ برمی میں دیکھیں تو اٹھارہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس ہاتھ پر غور کریں تو ایٹی ون لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے تو یہ اٹھارہ اور ایٹی ون ایٹین اور ایٹی ون یہ ملائیں تو نائنٹی نائن بنتے ہیں عداد اللہ تعالی جلشانوں کے اسم جو ہیں وہ نائنٹی نائن ہے تو اب اگر ان ہاتھوں میں اگر آپ جاتے ہیں ان لکیروں کے اوپر تو مولا ہمتقیان صاحب پوچھا رہا کہ مولا ہمارے ہاتھوں میں یہ لکیریں کیوں پیدا کی ہیں تو مولا نے کہا ایک تو تمہاری نشانی کے لیے اس وقت کسی کو نہیں معلوم تھا کہ نشانی کیا چیز ہوتی ہے فنگر پرنٹس نے آج بتایا کہ ہر ہاتھ میں وہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں ہر چیز اب دوسری چیز کیا ہے مولا نے فرمایا تمہارے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ اگر یہ لکیریں پیدا نہ کرتا تو تم کسی چیز کو پکڑ ہی نہ پاتے آج ہی اپنے ہاتھ پر شاپر بیک چڑھا کر کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کریں وہ آپ کے ہاتھ سے سلپ ہو جائے گی تو خدا کے لیے قسمتوں کو اپنی لینوں میں مت تلاش کیجئے اپنی محنت میں تلاش کیجئے اور یہ مقدر آپ کا آپ کے ہاتھ میں پوری ولایت چھپی بیٹھی ہے ان ہاتھوں سے غلط کام مت کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگر ان ہاتھوں سے درست کام کریں گے اس اپنی نیک مقدر کو سمجھتے ہوئے اپنی اکل کے ساتھ اگر آپ دوسروں کے لیے بینیفٹس ان ہاتھوں سے کریں گے تو آپ کو بینیفٹس ملیں گے اگر ان ہاتھوں سے آپ دوسروں کو لاؤس دیں گے تو آپ بھی لاؤس میں رہیں گے تو یقین کیجئے ان لائنوں کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ سب تہمات ہیں ان سے پرہیز کیجئے اور محنت پر یقین کیجئے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَا